جی میں ابھی سب سے پہلے میں آپ سے شروع کنوں گا ادنان مجھے صرف یہ بتا دیجئے گا جو ہماری گفت کو ہو رہی تھی کہ میاں صاحب کی کیونکہ زمانت ہو چکی ہے عدالت سے تو اس کا کیس پہ کیا امپیکٹ آئے گا شیخ صاحب کیس کے اوپر ایسا جتنا ہوئی خاص امپیکٹ نہیں آتا لیکن اس طرح کے جو ہائے پروفائل کیسز ہیں ہمیشہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جب اس میں سپریم کوٹ کوئی فیصلہ دے دیتی ہے تو لور کوٹس جنسی ہیں ان کے لیے وہ فیصلے بائنڈنگ ہوتے ہیں تو انہی بنیاد کے اوپر جنسا ہے دھڑا دھڑا بیل اپلیکیشنز فائل ہوتی ہیں کہ اس کیس میں بھی جنسا ہے کوئی پوٹینشل جنسا ہے وہ بماری نظر نہیں آرہی تھی کچھ ایک بماری جنسی نظر نہیں آرہی تھی تو میرا جنسا ہے کلائنٹ وہ بھی اس میں فال کرتا ہے اسی ایمبیٹ میں سپریم کوٹ کی یہ رولنگ ہے اور وہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے تو اس کو کس طریقے سے جنسا ہے سپریم کوٹ نے ڈسٹینگوش کیا ہے وہ پورے آرڈرز پڑے جائیں گے اس میں دیکھا جائے گا کیا اس میں ڈسٹینگوشنگ جنسی ہیں فیکٹرز انہوں نے لکھے ہیں کن پیرامیٹرز کے اوپر جنسا ہے وہ انہوں نے یہ ڈسٹینگوشن دیا ہے ڈیفنیٹلی کیس کے اوپر اس کا کوئی سبسینشل ڈیفرنس مجھے نہیں نظر آتا باقی رانا صاحب جنسے ہیں اس میں ہمیں بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی پارٹی کا کیا جنس ہے اس کے اوپر سٹانس ہوگا میں رانا صاحب کی طرف آتا ہوں رانا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جسنا دنیا میں ہوتا ہے جسنا ڈاویڈ کیمران کے اوپر ہوا تھا ٹونی بلیر پہ ہوا تھا کہ انہوں نے عراق کے اوپر جب حملہ کیا تھا تو اپنی عوام کو یہ بتایا تھا بات میں انہوں نے مافی مانگ لی انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ادھر بھی عدالت عظمہ نے ان کو ریلیف دیا تھا جب پرائیم نیسٹر کے ٹھیک ہے جب پرائیم نیسٹر ان کو ریلیف مل رہا ہے میں تھوڑا سا اور توڑ چلا جاؤں اوبامہ کا کیس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جب اوبامہ کا الیکشن ہوا تھا ایک مہینے تک ریزلٹ نہیں آیا تھا پھر ایک ماہ بعد ریزلٹ آیا اور پتا چلا اوبامہ کامیاب ہوئے ٹرم کے کیس میں بھی یہ ہوا انہوں نے کہا کہ رشیہ کی اس کے اندر انوارمنٹ ہے یہ غلط کیے ہوئے اور ٹرم کا کیس بھی اسی طرح پھر عدالت نے کہا نہیں یہ کیس بالکل ٹھیک ہے اور ان کو بھی ریلیکسیشن دی گئی تو کیا پاکستان کے اندر آپ نہیں سمجھتے کہ اگر کوئی پاکستان میں کسی نے خدمت کی اتنا عرصہ تین دفعہ فزیر آزم رہے ہیں تو ان کے ساتھ تھوڑا سا چیزوں کو ذرا ڈیفرنٹ بڑھتا ہو میں دیکھا جانا چاہیے شیخ صاحب میں یہ گزارش کروں گا کہ ماشیلہ عدنان صاحب اور نورہ صاحب سمجھتے ہیں اصل جو کیس کا جو اپتدا کہاں سے ہوئی اور کیسے ہوئی پینامہ آپ شوز کمپنیاں جب پینامہ سے بعد چلی تو چار سو چھپن تقریباً لوگ تھے اور اب آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں عدنان صاحب بہتر سمجھتے ہیں کہ جہاں میاں نواشی صاحب بطاور پرائیم میسٹر اوپر سے کام شروع ہوا اور نمبر ون سے شروع کیا گیا لیکن واقعی جو لوگ ہیں وہ پلٹیکل لوگ تھے وہ بزنس مین تھے وہ رٹیر لوگ تھے آیا ان کو بھی ایسی ہی سدایہ دی گئی ان میں کچھ مادرت سے سرکاری ملازم اب بھی ہیں جیڈیشنی میں بھی ہیں اور دیگر میکموں میں بھی ہیں گزار یہ ہے آئین سرکلی ایک جیسا ہوتا ہے پہلے میاں نواشی صاحب کو سزا ہوتی ہے دین کیس پرائیر کورٹ کو بھیجا جاتا ہے میں ارض کروں گا کہ آیا جب پرائیم میسٹر کو فارق کیا گیا اس پر عمل درامت بھی ہوا پھر دوبارہ جب ان کو پارٹی کے عدد سے بھی فارق کیا گیا آیا ایسے باقی کیس جو ہیں جو اپلیٹ کورٹ سے رسیئر ہوئے جو لوڈ کورٹس جو ہوتا تو یہ ہے کہ لوڈ کورٹ سے رسیئر ہوتے ہیں تو اپلیٹ کورٹس میں اپیل جاتی ہے اب نواشی صاحب سے بطور پرائیم میسٹر جب وہ ڈی سیٹ ہوئے تو ان سے اپیل کا حق ہمیں نہیں دیا گیا اس کے باوجود میں ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی ہوا بہتر ہوا ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں ہے اب عدالت علیہ نے چھے ہفتوں کا رلیف دیا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت مند کرے جو بھی پوزیشن ہوگی ہم عدالت کے حکم پر عمل کرنے کے پابند ہیں جیسے جو ریٹن آرڈر پاس ہوا ہے یا ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عدالتوں سے پہلے بھی توقعات تھی اب بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں جو آل پاکستان مسلملی کے سربراہ ہیں وہ بھی غالب بن گئے تھے بماری کیا کہہ کے اور اب میرا خیال ہے دو سال تین سال ہوئی گئے ہیں اگر میں کام مرض کروں تو میرا خیال یہ ہے کہ کیسز تو جیسے نواشی صاحب کے خلاف ٹریٹ ہوا ٹریل ہوا باقی لوگوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے ہر جیل کے اندر ہاؤسپٹل موجود ہوتا ہے اور جب کوئی بمار ہوتا ہے تو جو مطلقہ جیل میں ہاؤسپٹل ہوتا ہے قیدی کو وہاں پر شفٹ کر دیا جاتا ہے وہ بلکل ان کو ہر حالات دیا جاتا ہے لیکن نواشی نے بھی جو ہاؤسپٹل میں سوری جیل میں ہے وہاں اویل نہیں کیا لیکن یہ کیونکہ ایک ایسا انجائنا کا جب اٹیک ہوا اب ڈاکٹر جو ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کے امپلائز ہیں انہوں نے جو رکمینڈیشن دی ہیں اگر وہ غلط ہے تو غلط نہیں ہونی چاہیے اور اگر وہ صحیح ہیں تو اس کے مطابق علاج کا جو ایشو ہے جو رپورٹس آج پیچ کی گئی ہیں جو عدالتِ آلیا نے جس گراؤنڈ پر آرزی بیل لی ہے ہم عدالت کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی سیرس پیشنٹ ہو وہ کوئی بھی پاکستانی ہو سکتا ہے تو اس کو بالکل علاج اس کا ہونا چاہیے علاج سے مجھے اب زیبا صاحبہ کے پاس بھی جانے دیجئے زیبا صاحبہ جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا ڈانلڈ ٹرمپ کا اوباما کا اور پھر دیویڈ کیمرون کا سب کا اسی طرح اگر آپ انڈیا میں چلے جائیں گجرات کے مسکر کے بعد آپ کو یاد ہوگا نرندر موڈی کے اوپر امریکہ نے بقیدہ پبندی لگائی ہوئی تھی ان کی اپنی عدالتوں نے یہ شور کیا تھا کہ گجرات کے مسکر میں ایزے چیف منسٹر نرندر موڈی انوارڈ تھے ان کے اوپر بقیدہ کیسز تھے لیکن جب وہ وزیراعظم بن گئے تو ساری انڈیا قوم ان کے ساتھ ہو گئی تو کیا ہم بھی ایزے قوم کٹھے نہیں چل سکتے مطلب اگر چلیں میاں صاحب کے اوپر کیس چل رہے تو آپ نہیں سمجھتی اس سے جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے کم از کم عدالتیں ازاد ہیں اپنا کام کر رہی ہیں آپ کی نیب ازاد ہے اپنا کام کر رہی ہے آج وہ پرائیم نیسٹر جو تین دفعہ پرائیم نیسٹر تھا آج وہ جیل میں ہیں ایک پرائیم نیسٹر کے اوپر انویسٹیگیشن چل رہی ہے جس نے شاید خاکان عباسی صاحب ہیں پھر راجہ صاحب تھے جو پیپلز پارٹی کے ان کے اوپر بھی انویسٹیگیشن تو مطلب یہ جمہوریت کی ازادی اس سے زیادہ اور کیا آپ چاہتے ہیں دیکھیں ہماری جو ابھی جو ہماری پالسی چل رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ایک جگہ پہ رہ کے حکومت کو چلا سکتے ہیں سب پارٹیوں کو ایک جگہ پہ کٹھے ہم سروائیو کروا سکتے ہیں لیکن پارٹیوں کی اندر سے جو پالسی ہے نا وہ ایک جگہ پہ چلنے کے قابل نہیں ہے ساتھ ایک معایدہ کیا کہ بھئی ہم نے ساتھ رہنا ہے اور ہم ساتھ چلیں گے تو یہ آگیا معایدہ جب ہم پی ٹی اے نون لیگ کو یا کاف پیپلز پارٹی کو ساتھ بٹھاتے ہیں کیونکہ وہ کریپشن شدہ لوگ ہیں انہوں نے کریپشن کی ہے اور ان کو جب تک ان کا اتواب نہیں ہوگا یہ یورپ کے اندر بھی آپ دیکھیں نا تو دو پارٹیوں ہوتی ہیں ایک ہونٹی ہوتی ہے ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ پیسہ دیں آپ جہاں مرضی جائیں پاکستان میں بھی رہنا ہے آپ اپنے آپ کو کلیر کریں اور اپنی زندگی کو گزاریں یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے یہ اختیار تو عدالت کے پاس ہے عدالت کے پاس ہے نا اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پیسے دے دیں یہ اختیار تو عدالت کے پاس ہے نا کہ مجھے وہ عدالت پروف کرے کہ ہاں جی میں گلٹی ہوں اس کے بعد میرے سے پیسے لے لے اگر میں ایز ای پارٹی شروع ہو جاؤں تو پھر تو ملکہ قانون نہیں چل پائے گا نہیں چلے گا لیکن ہماری پارٹی کا سمجھوتا ہی سب کچھ ہے سمجھوتا ہی کرنا چاہتے ہیں ہر چیز میں کمپرومائز وہ کہہ رہے ہیں اور کار بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی ہر پارٹی کو وہ ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اگر پارٹیاں کریپشن سے پاک ہوئیں تو نور اللہ صاحب کیا کہیں گے کیسے دیکھتے ہیں انہوں نے کہ ہر چیز پر کمپرومائز کیے جا رہے ہیں جو حکومت ہے اور وہ میاں صاحب کے ساتھ بھی کمپرومائز کر رہی ہے اصل میں یہ کیس انتہائی کمزور تھا جو کیس ان پر چل رہا تھا وہ کافی کمزور تھا اور ان کا کیس اپیل میں بھی ہے اسی لیے عدالت نے ایک روایتی انداز میں جو کہ بہت سے کیسز میں ایسا ممکن ہوتا ہے ان کی زمانت لے لی ہے ہائی کورٹ سے تو ان کا کیس کلیر بھی ہو گیا جی اسی لیے میں بتا رہا ہوں کہ وہ کیسز انتہائی کمزور ہیں اور اب سپریم کورٹ میں بھی ہیں لیکن یہ کہ جو میڈیکل گراؤنڈز پہ جو ان کی زمانت ہوئی ہے ایسا بہت سے کیسز میں ہو جاتا ہے اور وہی ریلیف نواز شریف صاحب کو ملا ہے جو کہ بہت سے لوگوں کو مل سکتا ہے لیکن اس میں دو تین چیزیں ہیں اہم باتیں جیسرانہ صاحب نے فرمایا کہ پنامہ میں چار سو سے زیادہ لوگوں کا نام تھا لیکن میاں صاحب کے اخلاف ہی کیس چلا ہے بلکل ایسا یہ کیس این آر او عمل درامت کیس تھا جب وہ این آر او ختم ہوا کورٹ کی طرف سے تو اس میں آصف زرداری صاحب کے کیسز کو سنا گیا اور ان کے اخلاف کیسز چلے اور باقی لوگوں کو جو کہ شاید ہزار کے قریب لوگ تھے ان میں سے کسی کو بھی نہیں پوچھا گیا تیسری چیز سب سے اہم یہ ہے کہ جو میڈیکل گراؤنڈز پہ ان کی زمانت ہوئی ہے جن ریپورٹس کی بنیاد بنا کر نون لیک سمجھ ریا ہے کہ ان کو زمانت ملنی چاہیے تھی اگر یہ ریپورٹس ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی انہیں بہت اچھی صحیح دے لیکن جس ایج میں ماشاءاللہ وہ ہیں ان میں بہت سی ریپورٹس میں کم و بیش یہ قریب قریب رہیں گی ان کی فیزیکل کنڈیشنز اچھی ہو جاتی ہیں سمٹیمیٹک کنڈیشنز اچھی ہو جاتی ہیں لیکن ان کی جو میڈیکل ریپورٹس ہیں جو بلڈ ٹیسٹ ریپورٹس ہیں وہ اگر قریب قریب یہی رہتی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کیس پھر آگے نہیں چلنا چاہیے اگر میڈیکل گراؤنڈ پر ہے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آ جاتا تفصیلی فیصلے میں ممکن ہے عدالت نے یہ کہاو کہ ہم انہیں ریلیف نہیں دے رہے جس طرح سے مشرف کے کیس میں ہوا تھا عدالت نے انہیں جانے کا اجازت نہیں دی تھی بلکہ حکومت پر چھوڑ دیا تھا کہ اگر حکومت چاہے تو ای سی ال سے ان کا نام ختم کیا جا سکتا ہے خارج کیا جا سکتا ہے تو جیسے شہباز شریف صاحب کا نام خارج ہو سکتا ہے جیسے دیگر لوگوں کے نام خارج ہو سکتے ہیں اسی طرح سے میان نواز شریف صاحب کا نام بھی ای سی ال سے خارج ہو جائے گا اور وہ لندن چلے جائیں گے جو کہ ایشو بھی ہے پارٹی کا اس وقت سب سے اہم ایشو یہ ہے علاج کے لیے نہ انہیں کوئی ہسپیٹل پسند ہے نہ کوئی ڈاکٹر کو بلایا جا رہا ہے اور وہ اتنی شدید بیماری جو کہ نونلی کے بقول کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت شدید بیمار ہیں اس میں کوئی علاج نہیں کروا رہے وہ صرف ڈیمانڈ یہ تھی کہ انہیں باہر بھیجا جائے ان کی ایک وین رپچر ہے وہ وین رپچر کا علاج ظاہر ہے وہ جو ڈاکٹر انگلینڈ میں کر رہے ہیں انگلینڈ سے بلایا جا سکتا ہے ڈاکٹر کو جو کہ حکومت نے بھی اجازت دی یہاں پر بھی کچھ تو انیشل کچھ تو انیشل ٹریٹمنٹ ان کی شروع کی جانی چاہیے لیکن پچھلے کئی ہفتوں سے جب سے یہ شور مچا ہوا ہے کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے کوئی علاج نہیں کیا جا رہا بلکہ صرف انتظار کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح ان کی زمانت ہو جائے تو آج زمانت ہو گی ہے تو مجھے امید ہے کہ اس میں ایسی کوئی کلاوز موجود ہوگی کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ حکومت چاہے تو ان کا نام ای سی ال سے خارج کر سکتی ہے اور انسانی بنیاد کی بنا پر جس کو کمپرمائز بھی کہتے ہیں جس کو کچھ لوگ ڈیل بھی کہتے ہیں نارو بھی کہتے ہیں ان کی بنیاد پر ممکن ہے حکومت انہیں باہر جانے کی اجازت بھی دے اور جیسے کچھ اور لوگ بھی جیسے کچھ لوگ مشرف صاحب پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ علاج کے لیے باہر گئے تھے اور اس کے بعد واپس نہیں آئے تو وہ علاج تو پھر تھوڑا سا لمبا بھی ہو سکتا ہے ادنام صرف ایک سوال ہے شباش جو مشرف صاحبہ ان کی دیل کیسے ہوئی تھی میری صرف ایک بات ہے ادنام مجھے یہ بتا دیجئے کہ اتنے سارے لوگ انبار تھے حکومت کے اندر کیا خیرف ایک میاں صاحب ایک رب تھے شیخ صاحب میں یہاں پر میرے جواب کے بعد رانا صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ میاں صاحب کی سیاسی ہار نہیں ہے اگر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ پارٹی پولیسی کے مطابق چل رہے ہیں جو کہ ویسے بہت بری بات ہے پارٹی منفیسٹو کے مطابق چلتے ہوتے ہیں پارٹی پولیسی کے مطابق نہیں چلتے پارٹی منفیسٹو ہوتا ہے وہ کمیٹمنٹ جو آپ نے عوام کے ساتھ دیا ہے پارٹی پولیسی وہ ہوتی ہے جس کے تحت آپ لوگ انہیں کرپشن کرنی ہوتی ہے یہ محترمہ بھی کہہ رہی ہیں ہم پارٹی پولیسی ہماری یہ ہے پارٹی پولیسی آپ کی یہ ہے کہ ہمارے فلانے کے بچوں کو جنس ہے جس کو ناک نہیں صاف کرنا آتا اس کو منسٹر بنا دیں فلانے کا بچہ جو بندوکے لے کے چار گارڈ لے کے پھرتا تھا جی اور بدماشیہ کرتا تھا آج اس کو منسٹر بنا دیئے میاں صاحب یہاں پر ہر کوئی اپنی پبلیسٹی کے لیے وہ جو ڈاکٹر ہے جنہ آسپیٹل کا ڈاکٹر نویر یورولوجسٹ اس نے اپنی پبلیسٹی کے لیے ایک لیٹر لکھا ہے آئی جی پریزن کو اور اس کے اندر جو سبجیکٹ لکھا ہے کہ ہائی کنوکٹڈ نیب پریزنر شیخ صاحب آج سے پہلے کہ کسی بھی رپورٹ میں نکال کے دیکھ لیں وہ صرف اور صرف بندے کا نام لکھتا ہے اس کی ولدیت وہ جو ڈیفرمیشن ہے دوسری بات شیخ صاحب عام قانون میں پرویین ہے کہ اگر آپ کسی کو پروسیکیوٹ کرتے ہو اور بعد میں وہ گلٹی نہیں نکلتا وہ ایکویٹ ہو جاتا ہے تو جو ایکیوزڈ ہوتا ہے وہ ملیشس پروسیکیوشن کا دعویٰ کر سکتا ہے اور ہرجانہ لے سکتا ہے اگر یہاں پر نیب ریفرنس میں ریفرنس دھڑا دھر جو انسا ہے بناتی جاری ہے پی ایم ایل این کے خلاف تو کل کو کیا ملیشس پروسیکیوشن کے زمرے میں نیب بھی آئے گی رانہ صاحب میں رانہ صاحب کے لئے بھی آ جائے گا ایک چیز گارنٹی ہے نون لیگ کبھی بھی نیب کے خلاف ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھائے گی کیونکہ وہ اپنے ڈیل کے کوشش میں تھی جس میں آج وہ کافی حد تک کامیاب بھی نیب ہو رہے ہیں عدالت ہو رہے ہیں رانہ صاحب آپ اپنا کنکلوڈنگ ریمارک سیجئے میں نے پروگرام کنکلوڈ کرنا ہے ایک صبح یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی دوست یا بھائی ڈیل کروانا چاہتا ہے تو ڈیل جب میں یہاں نوازشی صاحب پرائم منسٹر تھے اور ہمیں فارق کیا جا رہا تھا تو ہماری ڈیل کروا دیتے کہ یار پنامہ والا کیس انٹرنیشنل ایشو ہے لہٰذا رانہ صاحب ہمارے تھے کوئی کرکٹ میچ بھی آٹھ جائے نا وہ کہتے ہیں اس نے جوال لگایا ورسا جی میں ارس کرتا ہوں نا وہ آپ کی سیاسی حار ہے آپ نے خود جوڈیشنل کمیشن جو سے ایکسپٹ کیا جبکہ میں بطور میں یہ ارس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے بطور پرائم منسٹر اپنی سیٹ کو کربان ہوتے ہوئے کچھ ہمارے دوست جو پارٹی سے نراض بھی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ بیانیاں تھوڑا سا تبدیل کریں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا سب کو پتا ہے ہم اپنے بیانیاں پر قیم تھے میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام سے ہم نے وعدے کیے ہیں ایڈیوکیشن ہو ہیلتھ ہو گوڈ گورننس ہو وہ ہمیں کرنا چاہیے الحمدللہ ہم نے بارہ ہزار میگا وار بجلی پیدا بھی کی ہم نے ضرب عزب کا بھی الحمدللہ سولہ جو دوزار چودہ کو آغاز کیا تھا پھر عسکری کے عزت مل کر الحمدللہ پاکستان کو پورا وطن بھی بنایا میں سمجھتا ہوں کہ مجودہ گورنمنٹ ہمارے خلاف ضرور اتصاب کریں لیکن ڈلیور بھی کریں ہمیں برا کہتے کہتے عوام کو میں سمجھتا ہوں کہ غربت مکاؤ مہم چلائیں عوام کو غریب کر کے مارنے پر جو تلی ہوئی ہے یہ ان کا جو نسبل آئین ہے یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے ہم نے ابھی تک نہ حکومت کو گرانے کا فیصلہ کیا نہ حکومت کے خلاف کو کمپین چلانے کا فیصلہ کیا ہاں جب یہ منگیائی کنٹرول نہیں ہوگی بڑھتی جائے گی تو پھر ہم ان کے خلاف ان ایشوز پر احتجاج بھی کریں گے اور سمجھوں کے اندر بھی اور باہر بھی اگر کسی پچھلی گورنمنٹ نے کوئی اچھے اقدام اٹھائے ہوئے ہیں اس کو پلیز کنٹینیو کر لیں اس کو کمپلیٹ کر لیں کیونکہ ان پروجیکٹس پر پیسے لگے ہوئے ہیں وہ عوام کے پیسے ہیں وہ کسی انڈویجول کے پیسے نہیں ہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے کوئی بہتر کام کر سکتے ہیں تو عوام کو اس کے اندر شامل کریں آپ بتائیں کہ ہاں ہم اس کو اس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں اگر ہم ایک دوسرے پر الزامات ہی لگاتے رہے کہ تم چور میں چور تم چور میں چور اس طرح ہم آگے پروسیڈ نہیں کر سکیں گے دنیا میں آپ دیکھ لیجئے جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ چور چور کر کے نہیں کرتے وہ آپس میں پوائنٹس کے اوپر بیٹھتے ہیں دسکس کرتے ہیں جو ان کو نظر آتے ہیں ان کے ملکی مفاد میں بہتر ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں ہمارے ہاں بھی صرف اب تھوڑا سا فقدان یہ ہے کہ ہم اس چیز میں سے اب نکل آئیں اگر آج آپ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اندر ہے تو آج ان کو کنٹینر سے نیچے اترانا چاہیے ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ٹائم ہے کہ اب ہم نے ڈیلیور کرنا ہے اگر ڈیلیور نہیں کریں گے آپ یقین کیجئے نو ماہ گزر گئے ہیں مزید نو ماہ گزر گئے اٹھارہ ماہ عوام نے یہ باتیں نہیں سننے عوام نے آپ کے یہ ایکسکیوزز نہیں سننے انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ